اسلام علیکم ویوز آج میں لڑکانہ کے لئے دوانہ ہو چکا ہوں ابھی میں لڑکانہ جا رہا ہوں اور جو ہے آپ میرا بلاک دیکھتے رہیں عوض باللہ امین شیطان رجیم بسم اللہ الرجیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل پاکستان ایڈا کوٹی اور آج ہم جا رہے ہیں بڑی جلدی حجرت پہ لڑکانہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے شاکیل بھائی اور علی مران سلام یہی دونوں میرے ٹیم میمبر ہیں آج ہم جا رہے ہیں لڑکانہ اور انشاءاللہ پانچ گھنٹے کا سفرے لڑکانہ پہنچ جائیں گے آپ میرا چنل دیکھتے رہے ہیں اور جو ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آندھا آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن کے لئے بیل کا آئیکن کو پیس کریں آج کا اولا کسی سے ہم شروع کرتے ہیں آگے بھی ہم جیسے جیسے جائیں گے تو آپ کو دکھا دے جائیں گے لڑکانہ کا یہ سفر ہمارا سٹارٹ ہوا تھا ساڑھے چار بجے کراچی کے شارعہ فیصل سے اور ہم اپنی آفیس شارعہ فیصل سے ساڑھے چار بجے نکلے تھے اور اس کے بعد ہم لڑکانہ کے لئے روانہ ہو اچھے اور تقریباً ساڑھے چھے بجے پونے سات بجے کے قریب ہم جام شورو پہ ایکزٹ ٹول پر آدھا پہنچ گئے جنوری میں آسکریم مات ہی آئیں گے نہیں ہوگی 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 کیوں نہیں لڑکانہ میں ہوگی آسکریم نہیں رہے رہے پہنچ گئے ملا کر رہے ہیں نہیں کھانی ہوں نے کھانی ہوں نے کھانی ہی ساڑھے دو گھنٹ ہی لیا چھیک ہے تھک گئے ہیں چھکیل بھائی بہت خراب سیٹیں ہیں بیاری کی سیٹیں مدی آئی ہی ہوتی ہیں پیچھے والی سیٹ اصلاح پر آگے پیچھے ہوتی لیے سٹیٹ میں ہوئی ہوتی ہیں چھیک ہے ایٹ نہیں chickens ابھی رات کی گیارہ بجھے دو منٹ ہوئے ہیں ابھی ہوتل علم lining پہنچ چکے ہیں ہیں چار بڑ Cabinet ہم تین بند ہیں ایک کینجزار ہے ایک کینجزار ہے ہوتل کا ہمارا روم می صحت بگلی ہوتل آپ کو عادت کرنا ہے چار ہزار روپے میں اس کا روم رینٹ ہے اور یہ چار بیٹ کا روم ہے ہوتل اور مرجان میں یہ میرے ٹیم میمبر ابھی سوئے ہوئے ہیں آج جمعے کا دن ہے اور آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ ڈی ہے اور آج ہمیں اپنے آسائنمنٹ مکمل کرنی ہے اس کے بعد ہمیں کراچی کے لیے روانہ ہونا ہے یہ ہوتل کا روم ہے میں آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں اور یہ ہوتل کا واش روم ہے جو کے کافی صاف سترہ اور بڑا بھی ہے لارکانہ کے حساب سے ہوتل یہ ریزنیبل ہے نہ کے برا ہے نہ کے اچھا ہے بلد کے ریزنیبل ہوتل ہے اور یہ دیکھیں ایک ٹی وی فیرج سو فا سیٹ یہ سب چیزیں اس جو ہوتل میں موجود ہیں ویورس ابھی جو ہے جمعہ کا دن ہے آج جمعہ کے دن تقریباً سوہ آٹھ کا ٹائم ہوا ہے باقی میرے جو میمبر ہیں ہوں سو رہے ہیں وہ تقریباً نوبے تک اٹھ جائیں گے اور تیار ہو جائیں گے اور سوہ آٹھ کا ٹائم ہے میں تیار ہو گیا تھا صبح صبح جلدی رات مجھ بڑا شدید بخواہ تھا صبح میں جلدی تیار ہو گیا ابھی میں دوائی خواہی ہے اور بالکل اپنی پیکنگ کے لیے کیونکہ آج ہم وائنڈ اپ کریں گے یہاں سے لڑکانا سے اور ابھی میں انتظار کر رہا ہوں ناشتے کا وہ چائے کا آ جائے تو میں چائے بہر پی لوں تھوڑا میری تبیدرہ خراب تھی وہ ابھی ہوتل میں سارے بندے سو رہے ہیں روم کا میں نے ریویو آپ کو دے دیا آئے شکیل بھائی اور عاشد صاحب آب ہیں ہم ٹی وی پہ رہے ہیں ابھی ہم لٹان ہو رہے ہیں لڑکانہ سے دیمان بھائی میں شکیل بھائی شکیل بھائی سو رہے ہیں ابھی تقریبین پانچ بچ کے چالیس منٹ ہوئے ہیں اور ہم لڑکانہ سے ریٹن ہو رہے ہیں اور یہ انڈس آئے میں پکڑ لیا ہے ٹورز جام شورو کھاڑی مٹھائی میں بھائی ہوئی ہے گھاڑی مٹھائیوں سے بھائی ہوئی ہے اور کےک اور اچار بھی ہیں کےک اور اچار بھی ہیں اور کچھ اور بیگ بھی ہیں لیپٹا بھی ہیں ابھی ابھی ہم جام شورو پہنچیں سپر مدینہ بھی بیوئرس رات میں ڈیٹھ بجے پہنچا تھا گھر پہ کیونکہ ہم کراچی دوست ہوا بارہ بجے انٹری مار لی تھی پہلے ہم کہتے ہیں نیا ناظم آباد وہاں پہ ایک بندے کو ڈراب کیا پھر گئے ہم ناظم آباد وہاں پہ ایک دوسرے شکیل بھائی کو ڈراب کیا پھر میں آیا اپنے ایریا میں تو تقریباً ڈیٹھ بجے ڈیٹھ بج چکا تھا اور رات سے میری تبیت خراب کیونکہ لارکانہ میں بھی تھا تو میری تبیت خراب تھی اور خراب تبیت میں میں نے اپنا کام کیا تھا ایک سو چار بخار تھا دعا کریں میری تبیت ٹھیک ہو جائے آج کچھ بہتر ہے کراچی میں کیونکہ کراچی میں سردی تھوڑی کم ہے میرا چینل دیکھتے رہے لائک کریں شیئر کریں اور آئندہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں